حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدرے میں تھے کہ آیت وصد بن نفس کا نازل ہوئی جس کا ترجمائی ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے بعض لوگ ان میں بکھرے ہوئے بالوالے اور خوشک کھالوالے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں کہ ننگے بدن ایک لنگی صرف ان کے پاس ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلاش فرمایا تو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے پایا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا اور پھر فرمایا تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے یعنی مرنے جینے کے ساتھ ہی اور رفیق تم ہی لوگ ہو ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے آرز کیا ذکرِ الٰہی میں مشغول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رحمتِ الٰہی تم لوگوں پر اتر رہی ہے تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شرکت کروں پھر فرمایا الحمدللہ اللہ جل شان ہونے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم فرمایا موسیقی